بہاولپور کے قدیم ڈیراور قلعے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس قلعے میں آج بھی زیر زمین سرنگیں موجود ہیں جو کسی زمانے میں دلی تک پھیلی ہوں تھی ڈیراور قلعے کے اندرونی حصے میں مغربی سمت ایک چبوترے سے سوڑیاں نیچے اترتی ہیں اس مقام کے علاوہ بھی قلعے کی امارتوں میں ایسے کئی مقامات موجود تھے جہاں زیر زمین سرنگوں اور راستے جاتے تھے لیکن اب وہ مٹی سے بند ہو چکے ہیں کہا جاتا ہے کہ قلعے میں زیر زمین سرنگوں کا ایک وسیع جال موجود تھا اس قلعے میں کچھ عرصہ پہلے ریل کی پٹریاں بھی دیکھی جا سکتی تھی ان کے ذریعے قلعے کے اندر اور باہر کفیہ رہ کر سفر کیا جا سکتا تھا یہاں تک کہ ایک کفیہ سرنگ دلی تک بھی جاتی تھی بہاولپور شہر سے تقریباً اسی کلومیٹر دور سہرائے چولستان میں قلعہ ڈیراور موجود ہے سڑک پکی مگر تنگ ہے اس لیے مسافت لگ بھگ دو گھنٹے کی ہے اباسی خاندان کی ملکیت یہ قلعہ قلعہ دراور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے موسم سرما کی نکھری دھوپ میں سہرائے چولستان کا الگ ہی غسن ہے قلعہ دراور بھی دوسرے قلعے کی طرح ہی بنا ہے لیکن میلوں دور ہی سے یہ آپ کی توجہ حاصل کر لیتا ہے اس کا دروازہ ٹھوس لوہے سے بنا اس قدر اونچا اور چوڑا دروازہ ہے کہ ہاتھی اس میں سے بہ آسانی گزر جائے ریت کے وسیعوں عریض میدان میں کھڑا یہ قلعہ منفرد دکھائی دیتا ہے اس کے بالکل سامنے دلی کی مسجد کی طرز پر بنی ایک قدیم مسجد بھی ہے جو اس کے حسن کو چار چاند لگا دیتی ہے قلعہ دراور آج بھی اباسی خاندان کی ملکیت ہے اباسی خاندان کے پاس قلعہ دراور تقریباً تین دہائیوں سے ہے جب اباسی داؤد پوتروں نے چولستان سے بہاولپور میں اقتدار سنبھالا سمیت چولستان کے قلعے جیسلم میر کے راجے کے تسلط میں تھے اور ان کے چاروں اطراف اٹھارہ میل تک آبادی نہیں تھی بہاولپور کے آخری حاکم نواب سر صادق محمد اباسی کے نماز سے صحبزادہ کمر الزمان اباسی اس کی دیکھ بال کرتے ہیں انہوں نے قلعہ کی تاریخ پر کتاب بھی لکھ رکھی ہے کسی زمانے میں قلعہ دراور کے پاس سے ایک دریا گزرتا تھا جسے گھارہ کہا جاتا تھا قلعے کے باہر آباد لوگوں میں مسلمان بھی تھے ہندو اور سکھ بھی مگر ان میں ایسا میل ملاب تھا کہ مذہب کی تفریق کا معلوم ہی نہیں پڑتا تھا قلعے کے مشرقی جانب بارانی پانی جمع کرنے کے لیے تالاب اور کمیں بنائے گئے تھے مرکزی دروازے سے قلعے کے اندر داخل ہوں تو سامنے ایک وسیع و عریض آہاتا ہے جہاں ایک توپ کھڑی ہے قلعے کے برامدے کے عقب میں کمروں کی ایک کتار ہے جو مشرق میں ایک دوسری بارہ دری میں کھلتی ہے قلعے کے اندر موجود تعمیرات کی موجودہ حالت دیکھ کر آپ کو مایوسی ہو سکتی ہے یہ قلعے کی باہر سے ظاہر شان و شوقت کے بالکل مختلف ہے مرکزی محل کے مشرقی سمت خوجیوں کے لیے بیرکیں اور گودام وغیرہ بنائے گئے تھے یہیں ایک جیل بھی نظر آتی ہے اس قلعے کے طرز تعمیر واضح ہیں کہ نوابین یہاں سکونت اختیار کرتے رہے کمرال زمان کے مطابق انہوں نے آخری بار قلعے کو سن انیس سو پچپن میں نواب سر صادق محمد عباسی کے دور میں آباد دیکھا ہے جب قلعے کے اندر دو سو پچاس فوجی محافظ جبکہ باہر سو کے قریب سیویلین رہتے تھے قلعے کے باہر چھاؤنی تھی نواب صاحب جمعے کو ڈیراور آتے تھے چار دیکن چاول کی پکاتے تھے اور لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی قلعے کے اندر نواب صاحب کے عباؤ اجتاد کے مزارات میں تین قبریں ہیں وہ ان پر حاضری دیتے تھے ڈیراور کی آبادی چھ سو گھرانوں کے لگ بھگ تھی لیکن اب یہ آبادی دو سو پچاس گھرانوں کے قریب رہ گئی ہے